السلام علیکم دوستو آج کل بہت سارے بھائیوں کے مجھے میسیجز آ رہے ہیں کہ ہمارے جو برڈز ہیں صحیح طرح سے کھا نہیں رہے ان کو جو وہ کھاتے ہیں حضم نہیں ہوتا اگلے دن بھی پورٹ ویسے کا ویسے ہی ہوتا ہے تو یہ موسم تبدیل ہو رہا ہے نا جب گرمی سے سردی آتی ہے یا جب سردی سے گرمی آتی ہے تو اس طرح کی علامات جانوروں میں ہو جاتی ہیں تو گبرانہ نہیں چاہیے میں آپ کو دو تین علاج بتاؤں گا اس کے اگر آپ اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے جانور کا جو بورٹ ہے وہ ٹھیک رہے گا حضم بھی صحیح کریں گے کھانا بھی صحیح کھائیں گے دو تین چیزوں کا آپ نے پہلے خیال رکھنا ہے پہلی چیز کا آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ آپ کے جو برڈز ہیں آپ نے ان کو چوبیس گھنٹے میں ایک دفعہ ڈالنا ہے ہاست کر آج کل کے موسم میں بعض بھائی ہوتی ہیں وہ دو دفعہ ڈالتے ہیں صبح اور شام تو آج کل کے موسم میں آپ نے خیال کرنا ہے کہ آپ نے ایک دفعہ ڈالنا چوبیس گھنٹے میں اپنے برڈز کو تاکہ وہ اپنا جو کھایا ہوئے پہلا حضم کر سکیں دوسرا اختیاط آپ نے یہ کرنی ہے کہ پانی آپ نے ہر ٹائم پہ اپنے برڈز کے سامنے رکھنا ہے کہ پانی نہیں ہتم ہونے لینا پانی وہ پیتے رہیں جتنا پانی پییں گے اتنا ان کا پورٹ چلے گا اور اگر آپ کو برڈز کا پورٹ جام ہو جاتا ہے تو اس صورت میں آپ نے کیا کرنا ہے باقی وہ بالکل ایکٹیو ہوتا ہے ہر چیز ٹیک ہوتی ہے صرف پورٹ جام ہوتا ہے آپ اگلے دن اس کو کھانا کھلاتے ہیں تو اس کا پہلے ہی پورٹ بڑھا ہوتا ہے وہ کھانا کم کھاتا ہے تو اس صورت میں آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے گھوڑ لے لینا تھوڑا سا اتنا سا گھوڑ لے لیں اس میں تین چار جو کالی مرچوں ہوتی ہیں اس کو شامل کریں پاورڈر نہیں لینا کالی مرچوں کا چمچ بغیرہ سے آپ اس کو پیس لیں چنے کے برابر کی دو تین گولیاں بنا لیں وہ آپ نے روزانہ کھلانی ہے دو تین دن کھلائیں گے انشاءاللہ اس کا پورٹ کھل جائے گا اس صورت میں اگر آپ کے برڈ کا پورٹ نہیں کھلتا تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے سوڈا منٹ کی ایک گولی آتی ہے یہ اس صورت میں آپ نے دینی ہے جب بلکل دو تین دن ہو جائیں اور پورٹ بلکل بند ہو جام ہو آگے سے کچھ کھا نہ رہو آپ کا برڈ کمزور ہو رہا اس صورت میں آپ نے سوڈا منٹ کی گولی اس کو کھلانی ہے اس سے بھی پورٹ کھل جاتا ہے بعض دفعہ تیسرا علاج میں آپ کو بتاتا ہوں پورٹ کا حاصل طور پر جو پورٹ بند ہو جاتا ہے اس کے مطلق بعض لوگ چمچ بغیرہ سے نکالتے ہیں لیکن آج کل موسم خراب ہے جب یہ پورٹ بند ہوتا ہے جس کی وجہ سے آپ جب چمچ سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں وہ بے شک ان کا پورٹ خالی ہو جاتا ہے لیکن ان کے گلے میں پھر زخم ہو جاتے ہیں اس چیز سے بچا کریں یہ پرانے طریقے تھے کافی میں آپ کو بتاتا ہوں میڈسن آپ کو بتا دیتا ہوں بڑی سیمپل سی میڈسن ہے فلیجل آپ سیرپ لے لیں پیناڈول سیرپ لے لیں یہ دو سیرپ لے لیں آپ اور ساتھ ایک پریٹون کی گولی لے لیں یہ تین چیزیں آپ لے لیں پریٹون کی گولی اس صورت میں لینی ہے جب آپ کے برڈز کو ریشہ بھی ہو ساتھ اگر آپ کے برڈز کو ریشہ نہیں ہے تو پھر یہ دو جو گولیاں ہیں یہی کافی ہیں گولیاں لیں گے آپ اپنے بڑے برڈز کے لیے اور اگر آپ کے چوزیں ہیں تو ان کے لیے آپ سیرپ لیں گے پیناڈول اور فلیجل اگر آپ کے بڑے برڈز ہیں تو آدھی گولی آپ اس کو پیناڈول کی آدھی گولی فلیجل کی دیں گے انشاءاللہ تین سے چار دن دیں گے آپ کے برڈز جو ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گے ان کے گلے کا ریشہ بھی صحیح ہو جائے گا بٹ بھی صحیح ہو جائے گی اور جو پورٹ میں اس کے پیٹ کے اندر پرابلم ہوگی جو اندر ان کے میدہ ہوتا ہے ایک تو اوپر تھیلی ہوتا ہی ہے ایک نیچے اس کے پیٹ کے اندر پورٹ ہوتا ہے بیسک انفیکشن اس کے اندر ہوا ہوتا ہے تو وہ فلیجل سے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا اگر ان کو کوئی بخار وغیرہ کی علامت ہوگی تو وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی تو یہی چھوٹے موٹے ہوتے ہیں چیزیں تو یہ اگر آپ کر لیں بروقت تو آپ کے برڈز جو ہوتے ہیں وہ ہیوی بماری پہ جانے سے بچ جاتے ہیں تو امید کروں گا کہ آپ کو سمجھ آئی ہوں گی باتیں اور آپ اگر اس پہ عمل کرتے ہیں تو آپ کو فائدہ بھی ہوگا ہم جو اپنے برڈز کے ساتھ ٹریڈ کرتے ہیں وہ ہی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور میں امید کروں گا اگر آپ کا کوئی برڈ بیمار ہے تو وہ ٹھیک بھی ہو جائے اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے گا اور بھائی کو دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی